آئیے ہم آج کی آرادنا کے براہر میں رات نہ کریں گے آئیے ہم رات نہ کریں منہ باہر منہ باہر منہ باہر کے ساتھ آپ کے چندوں میں آتی ہیں کہ آپ نے انکروں کو یہ افسد یا پربوپی ہم آپ کے چندوں میں رہ کر پربوپی کی آرادنا ارپاس نہ کر سکتے ہیں پربوپی ہم اس سے بھیلتی کرتے ہیں جو بھی ہی ایدھائیں کرتے ہیں جو بھی بچند پسکت کیا جاتا ہے اس کے بارات پربوپی آپ کے نام کو منا ملے ہم ہنے بار دیتے ہیں موسیقا مکم بیویت اور اس کی پتھی کے لیے جنہوں نے پرکارے پربوپی بچند کو کنٹیون نیو رکھتے کے لیے یشو مسید اپنے اس بچند کو تیار کیا ہے اس کارے کو تیار کیا ہے تاکہ وہ دو دور کے لوگوں کو پربوپی سے جو سکیں ان کو بڑی آشیشوں سے آپ بطول کرے گا یشو ابھیاں پر آپ کو پسکت ہوئے گا آپ کی پربوپرات میں یہاں کی مشکرے اور جو بھی آپ کارے کرتے ہیں جو بھی بچند بولتے ہیں جو بید کرتے ہیں وہ سب تیرے نام کو پربوپی منا دینے کے لیے اور تیرے پربوپرات میں پیچھے نام سے یشو مانتی میں سنی اپران کریے آمین آئیے آج مسترکران جوشو آلوٹی پتنی شرماتی دیوشتہ کے دوارا کیتو کو سنیں گے آمین 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 شکریہ گانٹ سے تیرا دنے واد کروں گا میں تیرے سر آشار کرموں کا وردن کروں گا میں تیرا پردان آپ لکلیم ہوں گا میں تیرے نام کا بجٹ داؤں گا جب میرے شکروں پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ تیرے سامنے ٹھوکر کھا کر نارشت ہوتے ہیں کیونکہ تُو نے تیرا نیایا اور خ Ganze چکایا ہے تُو نے جیاد جیاد کو جھڑکا اور درشت کو نشت کیا ہے تُو نے اس کا نام اننکال کے لئے مٹا دیا ہے شدو جو ہے وہ اننکال کے لئے اُٹھڑ دیا اور یہ نقروں کو تُو نے کھا دیا کمانا اور جیان کی مٹیا پرنتو یہوہ سدھےو سنگلہسن کا بھی راجمان ہے اس نے اپنا سنگلہسن نیائے کے لئے اسے دکھیا ہے اور وہ آنکھ کی جھڑک کا نیائے تھن سے کرے گا وہ دیتے سے لوگوں کا مطب نمکہ ہے اسے دکھائے گا یہوہ کسے ہو کے لئے مونچا گھرٹھ کرے گا وہ سنکٹ کے سمائے کے لئے دی مونچا گھرٹھ کرے گا یہوہ جو سیون میں مراجمان ہے تو اس کا وجہ کاؤ جات جات کی لوگوں کے بیچ میں اس کے مہا کرموں کا مچار کرو کیونکہ پڑھتا لینے بارا موس کو سمائے کرتا ہے وہ دیتے لوگوں کے دعای کو نہیں بھولتا اے آوہ مجھ پانکڑا کر تو جو مجھے بیٹو کے پاٹکوں کے پاس سے اٹھاتا ہے میرے دکھ کو دیکھ جو میرے بہری مجھے دے رہے ہیں ہاں ہی ہے سیون کے پاٹکوں کے پاس تیرے سمکروں کا پڑھن کروں اور دے رہے میں اتھار سے مدن ہوں انجاتیوں نے جو بڑھا خودا تھا اسی میں وہ آپ گر پڑے جو جاد انہوں نے لگایا تھا اس نے انہی کا فاؤں تھا گیا جو آئے ہم نے آپ کو پڑھا گیا اس نے آئے گیا اور درستر کے دے رہے میں کھا جاتا ہے درستر دلوپ میں لڑ گائیں گے تثابر سب جاتیاں ہی جو پرمیشر کو بھول جاتی ہیں کیوں کی جلسے لوگ آنکار کا دستر میں رہائیں گے اور آنکار دلوپ میں اللہ کا سمکتہ کے لیے آش ہوگی اٹھ دے پرمیشر منوش پربل نہ ہونے پائے جاتیوں پانیائے تیرے سمکتہ کیا جائے کہ پرمیشور کن کو پہلے جاتا ہے جانے آپ نے آپ کو پرمشمار کرے جاتا ہے پرمیشور کے جیوید بچند کے لیے پرمیشور کا دہلے گاڑھو آپ کو نزر تیفہا کیا مجھ کمیشور کنیائے تمہیں آپ کا زد رکھا چاہیے موسیقی 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 ہمارے دوارہ لیا گیا نرڈے جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے مگر پرمیشور کے دوارہ پرمیشور جو نریڈے لیتا ہے اور وہ جو ہمیں بتاتا ہے وہ اس کی آگیا ہوتی ہے اور جو پرمیشور بتاتا ہے اور جو پرمیشور کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پرفیکشن کا پرفیکشن کا جو ہے وہ خدا ہے اس نے جب ہم لوگوں کو بنایا تو ہمارے اس شریر میں کوئی قبیل نہیں تھا ہر ایک طریقے سے جس ہمارے باٹی کے پارٹ کو جس طریقے سے کام کرنا چاہیے وہ کام کرتا ہے وہ دوہزار سال دوہزار اکی سال پہلے جیسے کام کرتا تھا ویسے ہی آج بھی کام کرتا ہے اس میں کوئی پریورتن نہیں ہے کوئی پریورتن نہیں اس لیے پرمیشور نے جو جو نردنے لیے پرتوی پر جتنی چیزوں کو بنایا اس نے پشو پکشیوں کو بنایا اس نے پیڑ پودوں کو بنایا اس نے پرتوی پر پانی کو الگ کیا پرتوی پر سوکھی بھومی الگ کی پانی کو الگ کیا ہر ایک چیز نے اس نے کام کرنیا لیا اور پسکار کو کیا اور بچن میں جو ہے ہم کئی اسطحانوں پر دیکھتے ہیں بچن میں ہم کئی اسطحانوں پر دیکھتے ہیں لکا رجی سو سمچار کے پندراؤے ادھیائے میں ہمیں گڑاؤں پتر کی کہانی ملتی ہے لکا رجی سو سمچار اس کے پندراؤے ادھیائے میں ہمیں گڑاؤں پتر کی کہانی ملتی ہے گڑاؤں پتر کی کہانی ایسا نہیں ہے کہ جتنے لوگ بھی بچن سن رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک دیکھتی اس اڑاؤں پتر کی کہانی کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے یہ کوئی تہیم کہانی نہیں یہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں سیکھتے آ رہے ہیں کہ کیا ہوا اڑاؤں پتر کی کہانی نے تو اڑاؤں پتر جو ہے جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور اسے سب کچھ اچھے طریقے سے ادھر بیٹھے کھانے کو مل رہا تھا تو اس کے دوستوں نے بتا دیا کہ اپنا حصہ لے لو تو اس نے اپنے پتہ اس نے ایک نرڑے لیا اور کیا کیا اپنے پتہ سے جا کے اپنا سارا ادھکار جتنا بھی روپیہ پیسہ تھا دھان دولر کی وہ پتہ سے مانگ لیا وہ اسے مل گیا وہ اس کا نرڑے تھا لیکن ہم انسان ہیں ہم انسانوں کا نرڑے کیا ہو جاتا ہے گلت ہوتا ہے اور خاص پور سے جوانی میں جو ہے جوانی کے جوش میں جو نرڑے لیتا ہے ایک انسان وہ اکثر کر کے جو ہے وہ دنیا کی طرح بہت آسانی سے بہت جاتا ہے وہ چیزیں اسے بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی چیزیں جو ہیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ بڑی آسان ہوتی ہیں اور اس کے کرنے میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ہمارے آس پاس کے بہت سارے ہمارے سنگھی ساتھی جو ہے اسی کو کرنے میں ہمارا سہیوگ کرتے ہیں اور جب آپ اس کو کریں گے تو وہ آپ کی بڑی تاریخ کریں گے اور آپ کے بہت بڑے ہتیشی بنیں گے اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کی آپ کے لیے تو بہت سارے پتر کھڑے ہوئے ہیں ہے آپ کو چیتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے سب کوئی ہے لیکن جب اس کا روپیا پیسہ ہن دولار جس دن اس کے پاس سے ختم ہو گیا اس کے وہ سارے دوست بھی اس کے پاس سے ختم ہو گیا وہ دوست بھی اپنی اپنی سمسیائیں بھگاتے ہوئے اپنے اپنی جگہوں پر چلے گئے انت میں وہ اکیلہ بچا انت میں وہ اکیلہ بچا کیونکہ اس نے جو اپنے پتہ سے مانگا تھا وہ سانساری دھن تھا وہ سانساری دھن تھا اور یہ جو سانساری دھن ہے یہ اس کا ایک دن ختم ہو جانا عوش ہے یہ ایک دن ختم ہوئی جائے گا اس کو بچا کے رکھنا نہیں جا سکتا تو وہ جب ختم ہو گیا تو اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں بچا جب اس کے پاس کھانے کو نہیں بچا تو اس نے کام دھوننا شروع کیا جب کام دھوننا شروع کیا تو آپ سب جانتے ہیں اسے کیا کام ملا سوروں کو چرانے کا اور جو وہ کھاتے ہیں وہ ہی اسے کھانا تھا تب جب اتنی اس کے بعد اس ساری مستی کے بعد جو ہے وہ سارا پیسہ اولانے کے بعد کچھ دن بہت اچھے سے رہنے کے بعد اور پھر جب اسے اس دردشہ میں رہنا پڑا تو اسے کیا خیال آیا کہ اس سے اچھے تو میرے پیدا کے گھر میں وہ داز دازیاں ہیں نوکر نوکرانیاں ہیں جو کام کرتے ہیں اور انہیں کھانے کو ملتا ہے تو اس نے بہت سوچا ابھی ہوگا کہ میں کیسے اپنے پیدا سے ماں کی مانگوں گا میں نے تو ایسا کام کیا ہے کہ میں ماں کی کیسے مانگوں میں نے تو بہت بڑی گلدی کی ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس نے ایک نرنے لے لیا ایک نرنے اس نے لے لیا کیا نرنے لے لیا اپنے پتہ سے معافی مانگنے کا نرنے لے لیا اور جب اس نے اپنے پتہ سے معافی مانگنے کا نرنے لے لیا تو اس کے پتہ نے کیا کیا اسے معاف کیا اس کے پتہ نے اس کو معاف کر دیا یہ ہمارے جیبن نے جو نرنے لینے نرنے جو ہم لیتے ہیں تو ہم میں نے شروع میں یہ بتایا کہ ہم انوش ہیں ہم صحیح نرنے بھی لیتے ہیں ہم غلط نرنے بھی لیتے ہیں دونوں نرنے لیتے ہیں لیکن جب اس نے معافی مانگی اور اس کے پتہ نے اسے معاف کیا تو اس کو اچھے اچھے وزر پہلائیں اس کے لیے بچلاف ود کر آیا اور اس کے بعد اس کے لیے بھوچ کا آیا جب ہوا وہ بیٹا اس کا بڑا بیٹا جو اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہتا تھا ہر ایک کام کو اچھے سے کرتا تھا جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا جس کو کبھی کچھ نہیں ملا اور اس نے یہ دیکھا کہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ سب کچھ رٹانے کے بعد بھی اس کو سب کچھ مل رہا ہے اور میں جو ہوں میں بہت اچھے سے رہتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں دیا آج تک میرے پتا نے مجھے آج تک میرے پتا نے کچھ نہیں دیا اور مجھے تو ہی پچھلا بھی نہیں دیا کہ میں اسے ماروں کٹھوں اور میں جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ جشن مناؤں تو اس نے پھر کیا کیا اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ابراد کیا تو جو بیٹا چھوٹا تھا جس نے ابراد کیا اور معافی مان لی اس کے تو ابراد شما ہو گیا لیکن بڑا بیٹا جو اس نے جس نے اس سے جلن کی وہ کیا ہوا اپنے دی ہوا اس نے جو مرنے لیا وہ غلط ہوا وہ زندگی پر صحیح رہتے ہوئے اس کا ایک غلط مرنے نے اس کو ہمیشہ کے لیے اسے کیا کر دیا اس کو پاپی بنا دیا ایسے بہت سارے لڑنے ہیں جو لوگوں نے لیے ہیں سامری اندستری کے لیے ہم جانتے ہیں کہ سامری اندستری کے پاس جو ہے بیشو مسی آئے اور بیشو مسی نے اس سامری اندستری سے کہا کہ مجھے کیا تم مجھے پانی دو گی تو سامری اندستری جو ہے وہ بہت چونک ہے اور اسے اچھمبہ ہوا اور کیا کہیں کہ یہودی سامریوں سے بات نہیں کرتے وہ سامری اندستری تھی اور ایشو مسی کو اس نے کہا کہ یہودی جو ہے وہ سامری سے بات نہیں کرتے اور تم مجھ سے پانی مانگتا ہے تو یہ amisی نے اس سے کیا کہا یہشو مسی نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے جانتی تو مجھے جیون کا جل تو مجھ سے جیون کا جل مانگتی اور میں تجھے پینے کے لئے دیتا تو وہ اس نے جو ہے اس بات کو سمجھ نہیں پائی کہ یہ سب سے پانی کے لئے پوچھ رہے ہیں پانی دینے کے لئے پوچھ رہے ہیں اور ان کے اس کو سمجھ نہیں سمجھے نہیں آبا تھا کہ یہ کون سے جیون کے جل کی بات یہ کروائے ہیں تب جو ہے اس جگہ پہ بھی وہ جو بات کہی وہ بہت گیاری بات دی اس سے کہ وہ جیون کا جل جو ہے وہ اسے دینا چاہے تھے یہ جیون کا جل وہ جل تھا جو ہمیں پینے کے بعد جو ہے ہمیں آتمی پیاس جو ہے ہماری وہ ہماری پوری ہو جائے گی جگہی کے لئے ہم دیکھیں گے کہ جگہی نے بھی ایک نرڈے لیا جب یشو مسی جا رہے تھے تو جگہی گولر کے پیر پر بیٹا ہوا تھا اور جب یشو مسی نے اسے دیکھا تو کیا کہا تو نیچے ہوتارا کیونکہ مجھے تیرے گھر آنا جگہی جگہی جو ہے جھٹ نیچے اتر آیا جگہی جھٹ نیچے اتر آیا یہ جھٹ سے نیچے اتر کیسے آیا وہ اسے دیکھنا تو چاہتا تھا لیکن وہ جھٹ سے نیچے اتر آیا ترد دوڑ کے آیا یہ دیکھیں ابھی جیسے میں اپنے بچے کو بناوں اند کو کہ بیٹا اپنی کاپی لے کے آؤ یاد کرنا ہے تو وہ کیسے اٹھے گا وہ اٹھے گا اور جائے گا دھیرے دھیرے تہہرتے ہوئے اور دھیرے دھیرے اپنی کتاب اور کوپی لے کر آئے گا کیا ہے اگر میں اند سے کہوں اپنے بیٹے سے شی اتنا بڑا چوکلیٹ کا ڈیپا لائے گا تو وہ جھٹ سے آئے گا تو وہ ترد آئے گا دوڑ کے آئے گا تو وہ دوڑ کے آئے گا کوپی کتاب کے لیے وہ دیرے دیرے آئے گا لیکن چوکلیٹ کے لیے وہ بھگ کے آئے گا تو ہم اپنا لاب کس میں دیکھتے ہیں بات یہاں پر یہ ہے ہم اپنا لاب کس میں دیکھتے ہیں کہاں پر ہمارا لاب ہے وہ اسے یاد آ جائے گا چوکلیٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا سواد بھی کتنا میٹھا ہوتا ہے وہ کتنی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے وہ کتنی اچھی ہوتی ہے اسے سارے سواد اس کے یاد آ جائے گے اور پرمیسوار نے مجھے بہت آشیت دیا اور میں اپنے بچے کے لیے روز چاکلیٹ لا سکتا ہوں ڈیلی لا سکتا ہوں لیکن اگر میں ڈیلی چاکلیٹ اگر اپنے بچے کو دھوں تو اس کے ناتھ ہراب ہجیں اس کے ناتھ سڑ جائیں گے اس لیے میں روز اس کو چاکلیٹ نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں روز اس کو پڑھنے کے لیے ضرور بولوں گا اس لیے پڑھنا روز اس کے لیے فائدہ کرے گا چوکلیٹ آنا روز اس کے لیے فائدہ نہیں کرے گا تو لیکن وہ جھٹ سے بلانے پہ چوکلیٹ کے لیے ہی آئے گا وہ کتاب کافی کے لیے وہ طرح نہیں آئے گا اب یہاں اس لیے میں اس بات کو اس لیے بولنا ہوں کیونکہ جگہی کو جو جھٹ سے اتر کے آ گیا جو جھٹ سے اتر کے آ گیا اس کو اپنا لاب پتا تھا اس کو اپنا لاب پتا تھا کہ میں گز کے پاس جا رہا ہوں اسے پتا تھا کہ میں ادھار کرتا کے پاس جا رہا ہوں اور پربیشو مسیح کا اس کے گھر میں آنا اس کے جیون میں آنا یہ اسے قبول تھا یہ اسے پسند تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ادھار کرتا ہے یہ ہمیں ادھار دینے والا ہے یہ ہمارے جیون کو بچانے والا ہے اس لیے اس نے جھٹ سے اتر کے وہ یہشو مسیح کے پاس آ گیا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان تیس ورشوں سے جو بیٹی روک سے گرسیت تھا اور بیٹسدہ پیکن کے پاس جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور چنگائی کو نہیں پرات کر پا رہا تھا کیونکہ جب بھی وہاں کرمانی ہلایا لگا تھا تو اس سے پہلے کوئی اور جا کر اتر جاتا تھا تو جب یہشو مسیح وہاں پہنچے تو یہشو مسیح نے کیا اس سے پوچھا کیا تُو چنگا ہونا چاہتا ہے یہشو مسیح اس سے پوچھتے ہیں کیا تُو چنگا ہونا چاہتا ہے پر بھو یہشو مسیح اس آنٹیش ورش کے روکی سے پوچھتے ہیں کیا تُو چاہتا ہے کی تیرے کاپ شما ہوں یہ وہاں پر اس بیٹی کے لیے جو آنتیش ورشوں سے بیمار تھا یہ اس سے اس کے لیے ایک نردنے کا سمیں تھا کی اس کے پاپ شما ہوئے یا نہیں ہوئے جب اس نے یہ نردنے لیا کی اس کے پاپ شما ہوئے تب وہ اپنے روکوں سے چنگا ہوا ہم کیا کرتے ہیں اپنے جیبن میں ہم پاپوں کے بارے میں جو اپنے اپراد کیے ہیں جو ہم نے پاپ کیے ہیں لیکن ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر جو پریشانی ہے جو دکت ہے وہ چلی جائے لیکن یہاں یہیشو مسیح یہ سکھا رہے ہیں کیا تُو چاہتا ہے کہ تیرے پاپ شما ہو پاپ شما اور اس کی بیماری کیا سمبند ہے کیا سمبند ہے سمبند یہ ہے کہ پاپوں کی وجہ سے اس پر وہ بیماری ہے پاپوں کی وجہ سے اس کے اوپر بیماری ہے تو جیسے ہی اس نے یہ نیرنے لیا کہ اس کے پاپ شما ہو تو کیا ہوا وہ چنگا ہو گیا دس پوڑیوں کے جیون میں یہ ایک نیرنائی سمیں تبایا جب پرمو یہشو مسیح یہریشلیم کی راہ بڑھتے ہیں اور ایک گاؤں سے ہو کر گزر رہتے ہیں تب وہاں موجود جتنے بھی کوڑی تھے وہ اسے پکا کرنے لگے ہی دعوت کی سنتان ہی دعوت کی سنتان ہم پر دیا کر آگے کی جتنی بھی گھٹنا ہے ہم کو پتا ہے کہ کس پرکار سے رہو یہشو مسیح نے ان کوڑیوں کو چنگا کیا اور پھر ان کی جیون ان کا جیون جو ہے ان روپ سے بدل گیا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم ہم اپنے چنگائی تو چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم چنگے ہو جائیں لیکن ہم دکھی پیڑت اور نراج کی رہنا چاہتے ہیں یہ جیسے ہماری ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ہماری اس سمسیا کو دیکھ کر ہم سے کوئی ہمگردی جاتاتا رہے ہماری یہ سمسیا ہے اسے دیکھ کر ہم پر کوئی ترس آتا رہے اور بیچارہ بیچارہ ہمیں کہتا رہے تو یہ ہماری ایک عادت بن جاتی ہے اور یہ ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے لیکن ہمیں جو ہے ایسا نہیں کر رہا ہے ہمیں پرمیشور کے پاس جانا ہے پرمیشور سے اپنے پاکوں کی چھما مانگنی ہے اور جب ہم پاکوں سے بھوک ہو جاتے ہیں تو ہمارا شریر جو ہے شریر سے وہ بیماری جو بھی پریشانی ہے وہ چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے داؤت کے لیے وہ ایک لرنے لینے کا سمیتہ جب وہ گولیات کو مارنے کے لیے کھڑا ہو رہے ہیں یہ داؤت کے لیے ایک لرنے لینے کا سمیتہ یہ لرنے پاک کہ وہ کھڑا ہو پائے گا یا نہیں لیکن وہ یہ بات کو جانتا تھا کہ وہ کھڑا ہوگا کیونکہ پرمیشور اس کے ساتھ کھڑا ہے بہت سے جگہوں پر ہم تب ہی کھڑے ہو سکتے ہیں جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے ساتھ پرمیشور کھڑا ہے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ پرمیشور ہمارے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے یہ جو ایک وشواس ہے یہ ایک ایک سٹریم لیول کا وشواس ہے ایک سٹریم لیول وہ ہوتا ہے جو سب کی نظر میں ایسا ہوتا ہے کہ کیا بے وکوفی کرنے جارے ہو مر جاؤ گے کیا بے وکوفی کرنے جارے ہو آنگ میں کودنے جارے ہو جج جاؤ گے کہاں جارے ہو شیر سے لڑنے جارے ہو آ جائے گا وہ تمہیں بڑے بزشاری بولیات اس طرح پہ جا کے جب انسان پہنچتا ہے تب پرمیشور ہماری سہایتہ کرتا ہے یونہ نبی کو پرمیشور نے آنگیا دی تھی کہ وہ جا کے وہ نیرنے کو جا کے پرچار کرے لیکن وہ اس نے کیا نرنے لے لیا اس نے نرنے لے لیا کہ میں وہاں نہ جا کے درشیر کو چوا جاؤں ایک گلت نرنے لے لیا اس کا یہ نرنے پرمیشور کو پسند نہیں آیا کیونکہ پرمیشور جو کہتا ہے شروعات میں میں بتایا ہے کہ پرمیشور جو کہتا ہے وہ آجیا ہو یا اور اگر ہم پرمیشور کی آجیا نہ ہی مانتے ہیں تو پرمیشور کو اپنی آجیا مانوانہ آتا ہے آپ مت مانییں آپ مات مانییں آپ مت سنییں پرمیشور نے لیکن کہا ہے کہ وہ مانوان ہی لے گا کسی طرح بھی مانوانے کیسے بھی مانوانے گا اس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہماری سوشتی کی ہے اور وہ ہماری بناوٹ کو جانتا ہے تو وہ ہمیں جانتے ہیں کیا کیا ہوا کیسے اس جلچر کے پیٹ میں وہ گیا اور پھر اس نے اس کو باہر نکالا آگے پوری کہانی ہم کو پتا ہے وہاں کے نیڈوے کے لوگوں نے کس طریقے سے ٹارٹ پوڑ کے بلاب کیا ساری کہانی ہم کو پتا ہے لیکن بات یہاں ہے کہ ایک نردہ ہے انسان ایک غلط نردہ بھی لیتا ہے اور ایک صحیح نردہ بھی لیتا ہے اور پرمیشور اگر ہمیں ہم سے کچھ کروانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے جیون میں جیون سے وہ کروائے گا ہم بھاگنا چاہتے ہیں ہم بھاگ کے دکھا دیتی ہم کہاں تک بھاگ سکتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی کوئی بھاگ رہا ہے پرمیشور سے بھاگ رہا ہے تو میں بتانا چاہتا ہم کیا بھاگ نہیں سکتے اگر پرمیشور نے آپ کو آگیا دی ہے تو آپ ہاگ نہیں سکتے پرمیشور آپ کو پکڑ لے گا پرمیشور آپ کو پکڑ لے گا پرمیشور آپ کو جانے نہیں دے گا اور پرمیشور کا ورشن یہ بتاتا ہے کہ جو بار بار جو بار بار بلانے پر بھی ہٹ کرتا ہے وہ ناش کیا جائے گا بار بار بلانے پر ہٹ نہیں کرنا ہے پرنہ آپ ناش کیے جانے گا شدرک نشک عویدنگو کی کہانی ہم سب نے جانی ہے ان کا بشواس کیسا تھا شدرک نشک عویدنگو کھا یہ جو بشواس تھا یہ ایک ایکسٹریم لیویل کا بشواس تھا اس کو ایکسٹریم لیویل کا بشواس بولتے ہیں کہ ہم اس مردی کے آگے جڑوت نہیں کریں گے ڈالنا ہے آنکھ کی بٹی میں ڈال دو ہم جل جائیں گے کوئی پرشانی نہیں ہے کوئی دکھر نہیں ہمارا پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم اس آگ میں جل کے مر جائے تو ہمار میں جل کے مر جائے ہمیں ڈال دو پرمیشور کے لیے ہم اس کے لیے بیتے ہیں یہ ایکسٹریم لیویل کا بشواس ہوتا ہے ایسا بشواس جس کو دنیا ہوتی ہے کیا بے اکوفی کرنے جا رہے ہو بے اکوفو کیا کرنے جا رہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ایسا کرو کہ تو جل کے مر جاؤ گے لیکن یہ ایک ایکسٹریم لیویل کا بشواس ہے اس ایکسٹریم لیویل پر جب انسان پہنچ جاتا ہے جہاں سے پوری دنیا ساتھ چھوڑنے والی ہوتی ہے وہاں پہ یہ شمسی آپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے وہاں سے آپ کی یہ شمسی انگلی پکڑ لیتا ہے اور تب لوگ دیکھتے ہیں ہیں اور جب تب جب لوگ دیکھتے ہیں تو ایک دو نئی ہزاروں کی سرکھیا میں لوگ بشواس کرتے ہیں پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں اس مچن کے لیے اور اور بھی بہت سارے جو ہے وہ اگزامپلز ہیں نو کو جو ہے پرمیشور نے کہا کہ ایک جہاز تمہیں بنانا ہے کتنا ہاتھ لنبا ہوگا کتنا ہاتھ چوڑا ہوگا پورا نقشہ بنا دیا بتا دیا بتا دیا کی باڑھ آئے گی ارے کبھی پانی ہی نہیں بسا تھا تو باڑ کی بات کیا کرتے ہو اور نو نے اس آگیا کو مان لیا نو نے اس آگیا کو مان لیا نو نے نرنے لے لیا گھٹو لیا اپنے پورے پریوار کے لیے نرنے لے لیا اور اپنے پریوار کو پورے پریوار کو آگیا دی کہ میرے ساتھ اس کام میں ہاں بٹھاؤ اور سب نے مدد کی اس کے بیٹوں نے مدد کی سب نے اس کی مدد کی اور تب جا کر وہ جہاز موں کا جہاز بن کرتے ہیں تو یہ نرنے تھا جو اس نے لیا اور پرمیشور کی آگیا جو مانتا ہے پرمیشور اسے کیا کرتا ہے چاہے پوری دنیا ڈھوک کے مر جائے پوری دنیا ڈھوک کے مر جائے لیکن جس نے پرمیشور کی آگیا مانی اسے پرمیشور نے بچا لیا اسے پرمیشور نے بچا لیا اسے پرمیشور نہیں چھوڑتا جو پرمیشور کی آگیا مان لیتا ہے ان سبھی ان بہت سارے ادھوک نے دیکھ لیا اس میں اور اگر ہم دیکھے تو ڈانیل کو بھی شیروں کی مان میں ڈال دیا ڈانیل بھی ڈر سکتا تھا شیر مجھے کھا لیں گے شیروں کی مان میں ڈال دیا جا رہا ہے پوری دنیا کہتی کیا کہتی بھوک کو شیروں کے مان میں جا رہے ہو شیر کھا لیں گے تم تو تو کھا لیں گے شیر کھا لیں گے مجھے کھا لیں گے مجھے کھا لیں گے مجھے کھا لیں گے یہ کتنے بھی مجھے کھا لیں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں تم گے ہوں تم یہ کرنے جا رہے ہوں تم گے ہوں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈیشو مسینے گدی کے بچے پہ ہی سواری ہی تھی اور ہم جو کہے ہیں تو اور بہت سارے ایسے ایسے ایک جامپل ہیں کہ میں کیا مولانی آمدہ بیدی کا جیون سے بھی ابھی ریشنٹ میں ایک بجلی کا میٹر جس کے لیے ایک دکان لیں میں نے اور جلایا کسی اور نے سینکیس ہزار روپے کا بل آیا کسی کے دوارا میں اسوں نے کوشش کی کہ میں اسے بھروات ہوں اور جب اس بیقتی کے سامنے جس سے میں نے کہا کہ میرا کام کروا دیجے اور میرے اس بل کو بھروات دیجے تو اسی بیقتی کے سامنے میں نے اس پیٹھی کو پھون کیا جس نے وہ بجلی یوز کی تھی اور سینیس آزار روپے کا ملایا تو میں نے اسے بات کی کہ بھئیہ آپ نے اس کو یوز کیا اور یہ بل میں بھر رہا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو یوز آپ نے کیا اب وہ دنیا برکے اپنے بتانے لگے کہ میں تو بھرتا تھا میں نے یہ کیا وہ کیا حالانکہ انہوں نے میٹر کو جلوا دیا بہت زیادہ بل ہونے پہ میٹر جلوا کے میٹر بدلوا دیا پورا بل پینڈنگ کروا دیا جب میٹر میں لگ جاتا ہے تو فریش ریڈیم شروع ہو جاتی ہے وہ ایسی کب ایسی رہ جاتا ہے تو بار میں جب بھرنا ہوتا ہے تو بھرنے والے کے سر پہ آ جاتا ہے تو میں نے اس کو سمجھانے کوشش کی کہ یہ یوز آپ نے کیا ہے پیسہ مجھے بھرنا ہے تو وہ اپنا ہم بتاتا رہا ہے کہ میں تو بھرتا رہا میں نے کچھ ایسا نہیں کیا ہنت میں میں نے اس بیٹی کو جو ہے چار مال بار تھینکیو بھولا کہ بھائیا بہت 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 دھنیواز آپ نے اتنا اچھا گفت مجھے دیا کہ اب اتنا پیسہ مجھے فرما ہے تو سامنے بیٹھا جو بیٹی کہا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے جیسا انسان میں نے دیکھا نہیں آپ کا اتنا نقصان کیا ہے اور آپ جو ہے اس کو تھینکیو بھولا ہے ہاثر آتا مجھ میں بہت بھرے طریقے سے مجھ میں حضر آتا مطلب سوچ رہا تھا کہ کس طرح کا یہ بیوکوب انسان ہے جس کی وجہ سے اس کو پیسے بھرنے ہیں اور یہ ہاثر ہے تو میں نے کہا کہ سر آپ جو ہے رہت ہو رہا ہے میں کرسچن محلے میں لیکن شاید آپ نے کرسچانیٹی نہیں دیکھئی ہے آپ بہت سال سے کرسچن محلے میں ہیں لیکن شاید آپ نے مسیحیت نہیں دیکھئی ہے تو مسیحیت یہ ہی ہوتی ہے ہمارا ییشو مسیح جو ہے وہ پورے دنیا کا بوجھ اٹھایا اور کروس پر چڑ گیا ہے تو کیا تھا وہ بیوکوب تھا وہ ہمارے پاپوں کے لئے چڑ گیا اور وہ ہمیں یہ سکھا کر گیا ہے کہ ہمارا اگر کوئی نقصان بھی کر رہا ہے تو ہمیں اسے بھرا نہیں بولنا کیونکہ ہمارا انتظام تو ہمارا جو بھی نقصان ہوگا پرمیشور اسے بھر دے گا لیکن جو ہمارا نقصان کر رہا ہے ہمیں اس کو کوئی بھی ابشبت کوئی بھی بری بات ہمیں نہیں بولنی ہے بلکہ ہمیں اس کے لئے پراثنہ کرنے کی آوشکتہ ہے ہمیں اس کے لئے پراثنہ کرنے کی آوشکتہ ہے تو یہ نرنے اپنے جیونے لے کہ کبھی آپ کا کوئی بھرا بھی کر دے تو بھی آپ اس کے بھروت کچھ ایسا نہ کریں کوئی اس کے لئے نیتی نہ بنایں کوئی اسے نقصان کرنے کا اسے بھاد کرنے کا کبھی پریاد نہ کریں بلکہ اسے دھنے بات دیں اور اسے ساتھ میں یہ ضرور بولیں کہ پرمیشور آپ کو آشیش دیں پرمیشور آپ کو آشیش دیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم پرمیشور کو ہرے باتوں میں اونچا اٹھائیں اور اپنے جیون سے یہ ہونے دیں ہمارے باتوں سے ہمارے بیڑواروں سے یہ ہونے دیں ہمارے نرنےوں کے آدھار پر ایسا لگنے دیں کہ واقعی میں ہم ہم مسیحی ہیں ہم مسیحی ہیں تو جو بھی نرنے ہم اپنے دیون میں لے رہے ہیں وہ پرمیشور کے نام کو اونچا کرنے کیلئے ہم نے جس پرکار سے ہمارے بچان میں انہ انہیں گروہ آدھاؤں کے مادیاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے بہت سے نرنے لی ہیں جس میں ان کی جان ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پر پرمیشور نے انہیں بچا لیا ہے اور بچا کے یہ بتایا ہے کہ میں اپنے اس جن کے ساتھ کھڑا ہوں اگر میرے یا آپ کے جیون میں کبھی ایک بار ایسا ہو جائے کہ لوگ یہ جان لیں کہ پرمیشور ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہمارے بات آپ کے لیے یہ کتنی منوہر اور کتنی دھنے بات ہوگی میں سچ میں بتا نہیں سکنا ہوں پرمیشور آپ سبوں کو آشیش دے جتنے بھی لوگوں نے اس وچن کو سنا ہے ان سب کو پرمیشور بہت بہت آشیش دے آئیے ایک چھوٹی سی پرادنا کریں گے اور اسی کے ساتھ آج کی اس پرادنا کو ختم کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ ریولین نورہ کے دوارا آشیش وچن کے دوارا ہم لوگ ربوں کی پرادنا ایک ساتھ کریں گے دعا کے بعد اور آشیش وچن کے ساتھ دوارا اس پرادنا کو ختم کریں گے کہ ہم یہ بتانے پائیں کہ پیتا برمیشور سچ میں ہمیں اپنے جیونوں میں کیا میرے لینا ہے دن بھر ہم لوگوں کے جیون میں شیطان پریشائیں لاتا ہے لالش لاتا ہے بہت ساری پریشاؤں میں چاہتا ہے کہ ہم ہس کر پڑھ کر گر جائیں کسی بھی طرح ہم گر پڑھیں اور کچھ نہ کچھ برا ہمارے موں سے نکلے ہم کسی کا برا کریں اور پیتا برمیشور دنیا بھر کی چیزیں وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایسا کچھ کریں کہ ہم اس کے برمیشور کے راجے سے دور ہو جائیں سچ میں پیتا برمیشور انہی بات کرتے ہیں اس پوہتراتما کے لیے جو آپ نے ہمیں اس لیے دیا کہ وہ ہمیں ہر سمیں اس بات کو بتا دیتا ہے کہ کھیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ ہمیں گائٹ کرتا ہے وہ ہمیں ہر سمیں گائٹ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہمیں کیا صحیح کرنا ہے کیا غلط کرنا ہے یہ پوہتراتما صرف کوئی مسیحی کے پاس نہیں یہ پویدراتمہ پتہ پرمیشور میں مشواس کرتا ہوں کہ ہر ایک اس انسان کو جس نے آپ نے بنایا ہے اور پتہ پرمیشور ہر ایک جاتی جاتی کو پتہ پرمیشور آپ نے بنایا ہے اس لئے وہ پویدراتمہ پتہ پرمیشور ہر ایک کے خاص ہے اور وہ سب کو گائیٹ کرتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس آواز کو ہر ایک انسان سننے پائے اور اپنے جیون پہ صحیح نردنے کو لینے پائے اس چھوٹی سی پراتنا کو اپنے اتھار کرتا پرمیشور مسیح کے نام سے بانتے ہیں اے ہمارے باہرہ جو جو آسوان بڑھ ہیں تیرا نام بابیت بانا جائے تیرا آسوان تیری اچھا گر سے سوار بھی ہوئے ہیں ویسے سمیلی بڑھ ہیں ہمارے دن پر کی روڑ بھی جائے جیسے ہم اپنے اپراد کی روچہ ہم کرتے ہیں ویسے ہمارے اپنا سب کو سما کریں ہمیں بریشاں میں ہمارا ہمیں برائیات کو چلا کریں کیونکہ الاج براکران بڑھائیات سب پرگشورمی شاندی جو سارے سمس سے پرے ہیں ہمارے ہردیو و بیچاروں کو پرگشورم اسے میں سورچت رکھیں سب کو آشیر دے سب کی رکھا کریں آمین موسیقی موسیقی